السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہوں علی زلدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹپس آف میڈیسان تو دوستو آج میں آپ کو اینو فرور سالٹ کے بارے میں مکمر یو دینے والوں یہ کونسی کمپنی کیا اس کے اندر کونس کونسے سالٹ ہیں اس کو کن فنکشن میں استعمال کریا جاتا ہے اس کے کیا فواہد ہیں کیا سیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہے تو سب آپ کو اپنے ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو میرے ویڈیو شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا جو حضرات ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل لیکن کو دبا دیں تک کہ ہر آنے وال انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو انو ساشے جو ہے اس کی پیکنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں چھوٹی پیکنگ ہے اس کی ایک پیکنگ میں بارہ ساشے ہوتے ہیں اور بڑی پیکنگ جو ہے وہ مختلف میں ہوتی ہے بیس میں بھی ہوتی ہے سو گسم ساشے کی پیکنگ میں بھی ہوتی ہے دوستو ساشے کی پیکنگ میں بھی ہوتی ہے تو چھوٹی ساشے کے اندر جو ہے آپ کو بتاتا چلوں انہوں ساشے کے اندر کونسا سالٹ ڈالا گیا ہے تو اس کے اندر جو ہے سو ڈیوم بائیو کاربون ریٹ ہے جو کہ دو شہر یا بتیس گرام اس کے اندر ڈالا گیا ہے اس کے بعد سوڈیم کاربونیٹ آئین آڈرویسز لیرو شرہ پانچ گرام اس کے اندر ڈالا گیا ہے اس کے بعد سوڈیم بائی کاربونیٹ آئی ڈائیکرہ آئیڈریٹ آورنی فریبڈ اس کے اندر ڈالا گیا ہے جو تین چار قسم کے جو سوڈیم سے اس کو تیار کیا گیا ہے تو اس کا جو مین فنکشن ہے وہ گیس کے لیے ہے تلابیت کے لیے ہے میدے میں جلند کے لیے ہے اور اثر کے لیے بھی تھوڑا بہت ہی اپنا اہم گردہ رضا کرتا ہے تو دوستو یہ سب سے جو ہے سستا آپ کے میدے کے لیے اس کا وہ ساشے ہے جو کہ آپ جو ہے سب سے جتنی بھی آپ کے میدے میں جلند تضابی ہے جو گیس وغیرہ بنی ہوئے تھے آپ میدے کے کیپسول وغیرہ یا کوئی سیرہ وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ جو ہے یہ انہوں ساشے جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ کو ناکے جو ہے وہ کیپسول مہدے والے یا پھر آپ کو سیرہ وغیرہ میں اثر نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ انہوں کے ایک دو ساشے جو اپنی جے میں رکھا کریں تاکہ کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی میدے کا مسئلہ بن سکتا ہے میدے میں تضابیت گیس یا پھر وومٹنگ کی شکر ہے یا پھر جلند وغیرہ یا پھر گیس کی وجہ سے جو ہے بدحضبی کی شکر ہے تو آپ کو ہے تو آپ جو ہے نا انہوں ساشے جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی اچھا سالٹ میں اچھا ساشے ہے یہ بہت ہی مفید ہے بہت ہی اہم کردار دار کرنے والا ہے تو سب سے سستہ ساشے جو ہے یہ انہوں کا ہے جو کہ دس روپے میں ایک ہے تو عام روٹین میں جو میپرز ساشے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے کارسلی ہوتے ہیں بیس پچیس یا تیس روپے میں ہوتے ہیں لیکن جو ہے انہوں ساشے ہے یہ ایک تو سستہ ہے دوسرا ریزالٹ جو ہے اس کا بہت ہی میاری ریزالٹ ہے تو کوشش کریں کہ آپ کو کہیں بھی آپ کو مہدے میں کچھ جنرل تضابیت گیس کی شکر ہے تو وانٹنگ کی یا بدحضبی کی شکر ہے تو تو آپ جو ہے انہوں ساشے جو ہے اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آدھے گلاس پانی میں اس کو آپ نے ایک ساشے ڈال کے اچھے سے ہلا کے تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کا ایک شاشے صبح اور ایک شام کو استعمال کر سکتے ہیں تو ووم ٹنگ بھی بڑھ سکتی ہے مہدے میں پیٹ میں درد بغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ووم ٹنگ سر میں درد بغیرہ بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کا جو ہے نارما روٹین میں ڈوزل ہیں وہ استعمال کریں مزید ڈوزل کے بارے میں جو ہے آپ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ویسا تو یہ اس کے کوئی اتنے خاص سیڈ فیکٹ نہیں ہے تو ملید جو ہے آپ جو ہے اس کی اوڈوز نہ لیں تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے یہ اپنے اچھ ریزلٹ پیش کرے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے انفرمیٹر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈو تاکہ اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں